ایس پاکستان فریٹری سائٹ اپیسوڈ 13 میں میں ہوں سیف کازمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان مخاری آپریشن سرچ لائٹ اب بنگلہ دیش کی سب سے بڑی پورٹ چٹرگونگ میں پہنچ چکا تھا چٹرگونگ میں بنگالی میجر میجر زیعو رحمان جو کے بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بھی بنے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ شیخ مجیب و رحمان کے قتل میں بھی شامل تھا پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے کہ ملٹری آپریشن سرچ لائٹ چٹرگونگ میں اور ایس پاکستان میں کس طرح چلتا جی ڈاکٹر صاحب علیکم السلام جی ڈاکہ کو تو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا تھا لیکن ڈاکہ کے بعد سب سے امپورٹنٹ شہر چٹرگونگ تھا مین پورٹ تھی اور اس شہر میں انٹرسٹنگلی جو ویسٹ پاکستانی پرسنیل کی نومیریکل انفیریارٹی تھی وہ سب سے زیادہ تھی پورے شہر میں تقریباً ڈھائی ازار کے قریب ریگولر آمد بنگالی پرسنیل اور تقریباً اس سے بھی زیادہ ایس پاکستان رائفلز کے آمد پرسنیل بھی تھے جبکہ ویسٹ پاکستانی کنڈنجنٹ ٹوٹل ایک یونٹ یا چھے سو سپائیوں پر مشتمل تھا جو کی تھی ٹوینٹی بلوچ جس کی کمانڈ کر رہے تھے کرنل فاطمی اور چٹا گانگ وز ویری امپورٹنٹ مین کمیونیکیشن کا ذریعہ مین پورٹ تو پہلے سے ہی اس پر نظر تھی جنرل خادم راجہ کی انیشل ہی کہ اگر یہ ملٹری آپریشن کی نوبت آئی تو چٹا گانگ پاکستان کے لیے میک اور بریک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے چٹا گانگ پر کنٹرول کر لیا تو ہم سروائیو کر سکیں گے ورنہ ہم ایس پاکستان میں شاید سروائیو ہی نہ کر سکیں اور اگین فورسز شفٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت تو نگوزیشن چل رہی تھی اگر فورسز شفٹ کرتے تو یہ چیز ایسے لگتا ہے کہ جی اب تو ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت تو لگ رہا تھا کہ شاید نگوزیشن کامیاب ہو جائے تو جنرل خادم راجہ پھر بھی گئے اور وہاں کرنل فاطمی سے ملے جو کہ ٹوینٹی بلوج کے کمانڈر تھے اور ان کو انہوں نے کہا کہ جاگ کے رہنا اور اگر ایسے ہوتا ہے بغاوت ہوتی ہے تو آپ کو کومیلہ سے کمک پہنچے گی کومیلہ سے کمک پہنچتے تک آپ نے چٹا گاؤن کو سیکیور رکھنا ہے اس پر باغیوں کا کنٹرول نہیں ہونے دینا تو جنرل راجہ نے انٹرسنگلی وہاں پر جو مین دوسری آرمی کی یونٹ تھی وہ ایٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی اس کے علاوہ ایسٹ بنگال ریجمنٹل سینٹر بھی تھا اس میں سارے بنگالی پرسنیل تھے تو جو ایٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی اس کے کمانڈر تو ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے آفسر کرنل جنجوہ تھے لیکن ان کے ٹو آئی سی میجر زیاؤر رحمان تھے اور جب پچیس مارچ کو ملٹری آپریشن کا آغاز ہوا تو ایٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ نے بغاوت کر دی اور میجر زیاؤر رحمان نے کہا جاتا ہے کہ کچھ سورسز میں ہے کہ کرنل جنجوہ کے بیٹ مین نے انہیں جان بھاگ کر دیا کچھ سورسز میں کہا جاتا ہے کہ میجر زیاؤر رحمان نے خود ان کو شوٹ کر دیا باہر جو بھی ہو میجر زیاؤر رحمان نے ادھر بغاوت کو ارگنائز کیا کرنل جنجوہ بھی اس میں جان بھاگ ہو گئے اور اس کے بعد میجر زیاؤر رحمان نے جیسا کہ ہم نے پچھلی اپسوڈ میں ذکر کیا بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا اور چٹا گانگ میں ایک جنگ شروع ہو گئی ٹوئنٹی بلوچ کے درمیان اور میجر زیاؤر رحمان کے لوگوں کے درمیان اس میں یہ ہوا کہ ٹوئنٹی بلوچ نے اچھا پرفارم کیا اور اپنی پوزیشن کو سیکیور رکھ لیا کینٹ کے اندر لیکن شہر سارا بنگالی باغیوں کے قبضے میں چلا گیا اور وہاں پر کافی اسفانی جھوٹ ملز وغیرہ میں بھی نون بنگالیز کے خلاف کافی ایکشن ہوئے خیر اس کو ہم ریلیونٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہر سارا ایسٹ پاکستانی ریبلز یا باغیوں کے ہاتھ میں چلا گیا جبکہ کینٹ میں ٹوئنٹی بلوچ نے اچھا ڈیفینڈ کر لیا اچھا ڈیفینڈ کر لیا بلکہ انہوں نے انٹریسٹنگ لی ایک جو کام کیا جو بڑا حیرانگون لگتا ہے انہوں نے ائرپورٹ پر قبضہ بھی کر لیا ٹوئنٹی سیمت مارچ کو اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ رہی کہ اس کے بعد پھر ائر سے بھی ان کو کمک ملی تو یہ اس میں میجر زیاد ناکام رہے کہ وہ ائرپورٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے لیکن میجر زیاد کا بھی ہنڈی کیپ تھا وہ صرف ایٹیز پنگال کے ٹوائی سی تھے باقی یونٹ سے نہ ان کا لنک تھا نہ کوئی سیکیور کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم تھا پھر پولیس لائنز میں ٹوئنٹی تھاؤزنڈ رائیفلز تھی جس کے بارے میں میجر جنرل خادم راجہ خود بھی پرشان دے کہ اگر وہ باغیوں کی ہاتھ لگ گئے تو باغیوں کی فورس بہت ملٹیپلائے ہو جائے گی لیکن وہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا بلکہ چھ دن بعد جب پاک آرمی نے سیکیور کیا اس علاقے کو تو وہ رائیفلز جون کی تو انہیں مل بھی گئے دوسری طرف جو کمیلہ سے کمک برگیڈیر اقبال شفی کی قیادت میں اس کولم کو بھی راستے میں جگہ جگہ مضامت کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ کیشویلٹیز بھی پاک آرمی کی اس میں ہوئیں یہ کافی خون ریز لڑائی ثابت ہوئی چٹا گانگ میں اور یہ کئی دن چلتی رہے میجر زیار ریمان ریزسٹیڈ ان چٹا گانگ ٹل دا تھرٹی فرسٹ آف مارچ تھرٹی فرسٹ مارچ کو وہ چٹا گانگ سے اپنی فوج کو لے کر نکل گئے لیکن انہوں نے اورگنائز پسپائی کی اور ہیوی کیجویلٹیز انہوں نے اٹھائی لیکن وہ ڈس آرگنائز نہیں ہوئے اور پسپا ہوتے ہوتے اپریل کے سیکنڈ ویک میں وہ انڈیا میں داخل ہو گئے اور پاک آرمی نے بورڈر تک کنٹرول سیکیور کر لیا تو اس بیسیکلی چٹا گانگ تو اس طرح پھر پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا باقی اس پاکستان میں کشتیا اور پبنا پہ دو پاکستانی آرمی کی ڈیٹیشمنٹس جس میں تقریباً ون ففٹی بن دا تھا ایک کمپنی سے کچھ زیادہ نفری دی وہ ساری کی ساری آلماس باقیوں نے صاف کر دی اور اس طرح ان دو ٹاؤنز میں پاک آرمی کو ہیوی کیجویلٹیز اٹھانا پڑی لیکن اوورال باقی سارے صوبے پر پاک آرمی نے کامیابیاں حاصل گئی شاک ایفیکٹ کے ذریعے باقیوں کو ہر جگہ شکستیں دیں اور بائی دا سیکنڈ ویک آف میں اس پاکستان کے تمام ٹاؤنز پاک آرمی کے قبضے میں آ گئے تھے اور کافی حد تک بارڈر کو انہوں نے ریچ کر لیا سیکیور بھی کر لیا کچھ جگہ انڈین بی ایس ایف نے بارڈر سیکیورٹی فورس نے انکروچمنٹ کی تھی انہیں بھی واپس بارڈر کے پار دھکیل دیا اور مائی کے میڈ تک یہ سیچویشن لگنے لگی کہ اب کچھ کنٹرول بحال ہو گیا ہے جو بغاوت ہوئی تھی جو ایس پاکستان پورا ایک ریبیلین میں آگئے تھا اب کچھ کنٹرول بحال ہو گیا ہے باکس صاحب ایک انتہائی اہم سوال اس چیز میں اٹھتا ہے آپریشن سیچلائٹ چل رہا ہے باغیوں سے لڑائی ہو رہی ہے پاکستان آرپی ٹھیک تھا کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہے جنرل پبلک عوام کا کیا رییکشن تھا وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے کیا وہ باغیوں کو سپورٹ کر رہے تھے یا پاک آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے یہ نا پروپر سیول وار تھی جیسا کہ شرمیلہ بوز صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک تو بنگالی وہ تھے جو پاکستان کے خلاف تھے لیکن بہت سارے وہ بھی تھے جو پاکستان کی حق میں تھے خاص طور پر جن کو اسلام پسند کا جاتا تھا جماعت اسلامی کے بہت سارے کارکن ایون پاکستان فورسز کے ساتھ پیرا ملٹری میں بھی ریکروٹ ہوئے پیرا ملٹری اب ایس پاکستان رائیفلز تو اس طرح نہیں رہی تھی تو البدر اور آش شمس کی تنظیمیں بھی بنیں اس کے علاوہ رضاکار اور ایس پاکستان سیول آرم فورسز ترتیب دی گئیں اور اس میں زیادہ زیادہ بنگالی تھے تو یہ وہ پرو پاکستان بنگالی تھے اور مکتی پانی کیا ان کے ساتھ کافی ٹاکرے ہوئے اور کافی سلسلے میں بھی اٹراسٹیز نہیں پھر بیہاری تعداد میں تو بہت کم تھے ٹوٹل سیونٹی فائیو ملین میں سے ون ملین کے قریب ان کی آبادی تھی لیکن یہ لوگ پرو پاکستان تھے سارے کیونکہ لنگویسٹکلی ڈیفرنٹ تھے بنگالیوں سے تو ان لوگوں کا بھی یہ ہوا کہ ان کے خلاف بھی پھر یہ مکتی پانی کا ایک ریکشن آیا پھر یہ بھی پاک آرمی کے ساتھ ہوئے پاک آرمی کی رضا کرانہ پیرا ملٹری فورسز میں شامل ہوئے جو جنرل پبلک تھی فائٹنگ لڑکوں کے علاوہ اس کا بیہیوئر جنرل ہی جیسا ہے کہ جنرل پبلک کا ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ پورا ہیس پاکستان پاک آرمی کے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ اگر وہ ہو جاتا تو پھر تو پاک آرمی ایک دن بھی آپریٹ نہیں کر سکتی فورٹی تھاؤزنٹ ٹوٹل پاک آرمی تھی ساڑھے ساتھ کروڑ لوگوں میں وہ گیا اپریٹ کر سکتی وہ ایک دن بھی نہیں کر سکتی اس کو سپلائے کے لیے اس کو انٹیلیانس کے لیے لوگوں کی ہلپ چاہیے ایون روٹس کلیر رکھنے کے لیے بھی لوگوں کی ہلپ چاہیے اس میں یہ تھا کہ لوگ لیکن چکی کے دو پاٹوں میں بیچارے پس رہے تھے مکتیبانی والے سخت ریٹیلیٹ کرتے تھے جو بھی پاک آرمی کے ساتھ اگر ان کے کوئی ہتھے چڑھ جاتا وہ بندہ جو پاک آرمی کے ساتھ تعاون کر رہا تھا تو وہ اس کو بڑا بریاب مارتے ہوتے تھے اور ایون اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہوتے تھے اور پاک آرمی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ریپریسلز کرتی تھی جہاں بھی ان پر فائر آتا کہ جہاں بھی پتہ چلتا کہ یہ جگہ مکتیبانی کی کوئی سپورٹ ہو رہی ہے تو پاک آرمی بھی ادھر جو ہے وہ کرش کرتی ہوتی تھی تو اب لوگ تو فس کے نا کہ لوگ دونوں طرف سے پس رہے ہیں عام لوگ جو عام لوگ ہیں جو اپنی زندگی جینا جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے پھر یہ اٹیچوٹ اپنایا کہ پاک آرمی آئے تو پاکستان زندہ باد مکتیبانی آئے تو جوئے بنگلہ اور اس میں یہ ہے کہ ایون بہت سارے گاؤں نے تو یہ کیا ہوا تھا کہ آئیکونک بڑی بلڈنگز پر لگانے کیلئے نہ جھنڈے سارے رکھے ہوئے تھے تو پاک آرمی کا پتہ چلہ آ رہی ہے تو پاکستان کا جھنڈہ لگا دیا ورنہ مکتیبانی والے آ رہے ہیں تو بنگلہ دیش کا جھنڈہ لگا دیا اور اس طرح جو ہے وہ ایک سروائیول کی جد و جہد تھی اور آبویسلی پاک آرمی نے ہندووں پر بہت زیادہ ہیوی کریک ڈاؤن کیا مسلمانوں کو پھر بھی چھوڑ دیتے تھے ہندووں پر بہت ہیوی کریک ڈاؤن کیا ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ پاک آرمی نے ہندووں کو سیلیکٹیوی ٹارگٹ کیا تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہندوز ور ویری انٹی پاک آرمی وہ پہلے بھی انٹی پاک آرمی تھے وہ اس کے بعد اور زیادہ انٹی پاک آرمی ہوتی اسی طرح جو بیہاریس تھے وہ پہلے بھی انٹی عوامی لیگ تھے ان کو مکتی بانی نے بہت ٹارگٹ کیا ان کے خلاف بہت اٹراسٹیز ہیں تو وہ پہلے بھی بڑا انٹی عوامی لیگ تھے اب اور زیادہ انٹی عوامی لیگ ہو گئے تو اس طرح پاپولیشن کا ریکشن یہ رہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پورا عیس پاکستان کو بہت زیادہ مخالف ہو گیا جب بنگلہ دیش بن گیا تب تو پھر ہر بندے نے ہی کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہی ہیں تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جس طرح کریک ڈاؤن ہوا پوسٹ وار بنگلہ دیش میں ابھی تک ہو رہا ہے ابھی تک تو اس کے بعد جس بندے بچارے کو بھی جان عزیز ہے اس نے تو ہی کہنا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش کی ساتھ دیا اور اگین ہونا بھی یہی تھا جب پاک آرمی کمزور پڑتی گئی نویمبر دیسیمبر میں تو اس وقت پھر انہوں نے فل سپورٹ پاک آرمی کے اگینس بھی دینی شروع کر دی لوکل پاپولیس نے کیونکہ یہ سروائیول کے لیے ضروری تھا جب پاک آرمی ان کو سیکیور نہیں کر سکتی تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کسی طرح تو لے نہیں ہے تو اگر پرفارمنس ایویویشن پر بات کرتے ہیں مکتی بہینی کی طرف سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی یا ان کو زیادہ سیکسس ملا یا پاکستان آرمی کی طرف سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی اور سیکسس کم ملا کون اس میں آپ کو کس کا پلہ رہا ہے اگر ملیٹری بات کی جائے ملٹری آپریشن کی تو ملیٹری وکٹری تو پاک آرمی کو اس دور میں مل گئی باغی انڈیا میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور میڈ میں تک کافی حد تک جو ہے وہ اس پاکستان پر پاک آرمی کنٹرول بھی ہو گئے پھر ایک اور چیز ہے کہ میں کے بعد جب انڈیا نے پوری طرح سپورٹ کیا انڈیا سپورٹ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو ہم انشاءاللہ سپورٹ لی ڈسکس کریں گے لیکن جب انڈیا نے وہ کیمپس بارڈر کے ساتھ لگا دیے اور مکتی بانی کو انفلٹریشن کے لیے بھیجا جانے لگا تو مکتی بانی نے کچھ کوششیں کی ایک مونسون اوفینسیف بھی لانچ کیا وہ بھی لیکن بہت بری طرح فیل ہو گیا اور میے سے سپٹیمبر اکٹوبر تک کافی حد تک جو ہے وہ پاک آرمی کا یعنی کہ اس صوبے پر کنٹرول برقرار رہا ہے ایون انڈین سورسز میں لکھا ہے کہ جب ہم نے نومبر میں اٹیک کیا اس پاکستان میں تو پاک آرمی کی پوسٹیں بارڈر پر تھی اور ٹوٹل پاک آرمی کی تعداد ساڑھے ساتھ کروڑ آبادی اور تقریباً ڈیرھ لاکھ مربع کلومیٹر رکھوے والے ملک میں ٹوٹل دیر ور فورٹی ٹو ہاؤزنڈ ریگولرز اور اس میں ہیوی کیجویلٹی ریٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے نہ کہ سپائی جان توڑ کر لڑ رہے ہیں یا نہیں اب کیجویلٹی ریٹ دیکھیں اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں طالبان کیا گیا افغان آرمی کولیپس ہوئی ہے بغیر کیجویلٹیز کے شہر فتح ہوتے رہے ہیں لیکن پاک آرمی فارٹ پیری ہارڈ اور اس وقت سے کیجویلٹی بھی کافی ہائی ہوئی فورٹی ٹو تھاؤزنڈ میں سے چار آزار شہید ہوئے پاک آرمی کے پرسنیل اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کا سورس ہے انڈین سورسز میں لکھا ہوا ہے کہ پاک آرمی جائے وہ بڑا اتنا سخت لڑی کہ آلماسٹ ٹین پرسنٹ کیجویلٹی ریٹ ہیوج لیکن اگین اس کیجویلٹی ریٹ کو سسٹین کرنا مشکل ہے تو کیجویلٹیز جیسے جیسے ماؤنٹ ہوتی ہیں پاک آرمی کا زور بھی کچھ کچھ یعنی کہ ایک تھکاوت بھی تاری ہوتی گئی پھر وہ بکھر گئے پورے صوبے میں انٹی انسرجنسی ایفرٹس کے لئے تو انڈیا کے لئے پھر وہ تارنوالہ آگے ضرور بنے جب انڈیا نے عملہ گیا مکتیبانی کی پرفارمنس کا اگر ہم کریں پہلے انڈین سورس شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا اب ایک انڈین رائٹر ہے ایس کے گرگ انہوں نے اپنی کتاب فریڈم فائٹرز اور بنگلہ دیش میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مکتیبانی والے اتنے ڈرپوک تھے کہ جاتے ہی نہیں تھے عملہ کرنے اور انڈین آفسر سے پوچھتے تھے اس طرح پتھانوں کا ان پر اس طرح خوف ساپاک آرمی کے پوچھتے تھے پتھان مار گیا کے نہیں پتھان مار گیا تو آگے جائے گا ورنہ آگے نہیں جائے گا مطلب اس طرح کی باتیں اور جنرل روڑا نے لکھا ہے کہ پنجابی مسلمانوں سے بوٹ ڈرتے تھے اور اٹیک پر بالکل نہیں جاتے تھے اور ہمیں اپنے بندیں بھیجنے پڑتے تھے ساتھ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں پروپے گھنڈا ہے جو سیدھی سی بات ہے مکتیبانی کے ابھی اگر آپ کیجویلٹی ریٹ دیکھیں آلموس ففٹین تھاؤزنڈ کے قریب بتایا جاتا ریپورٹڈ لی تو وہ بہت زیادہ ہے پھر مکتیبانی میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ والے چار پانچ ہزار بندوں کو چھوڑ کر ریگولر آرمی تو کوئی نہیں دی تو پاک آرمی کے ریگولر فوجی سے جب ان کا مقابلہ ہو رہا ہے جو کہ ایک پروپر چین آف کمانڈ کے طاعت فنکشن کر رہا ہے اس نے پھر بھاری تو پڑنا ہے ان پر پھر اس میں لیکن اتنا ہائی کیجویلٹی ریٹ کا مطلب ہے کہ وہ کچھ لڑے لیکن یہ چیز ہے نا وہ انڈینز میں بھی یہ ریسزم انٹی بنگالی ریسزم بہت تھا ابھی بھی نظر آتا ہے ابھی بھی بنگلا دیشیوں کو انفیئر سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ پروپیجنڈا صرف یہ اپنی کتابوں میں اسی لئے لکھا کہ یہ شوک رائے جائے کہ جی بنگالی تو بس ایسی تھے یہ تو بالکل لڑی نہیں سکتے تھے یہ تو جی پنجابی پتھان کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے اگر انہیں بھاگ نہیں ہوتا تو وہ بغاوت کیوں لیکن دوکر صاحب جو کیجویلٹی ریشو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے مکتی بھانی مطلب لڑے ہیں نا وہ لڑے ہیں انہوں نے پاک آج انہوں نے انڈیان آرمی کا کام بہت آسان کیا انہوں نے انڈیان آرمی کا ڈرٹی ورک کیا انہوں نے انڈیان آرمی کے سینے میں جو گولیاں لگنی تھی وہ اپنے سینے پر لیں پوری فوج بھی پھیلا دی کیونکہ مکتی بھانی کہیں بھی انفلٹریٹ کر سکتے بھاگ آرمی کو ہر جگہ موجود ہونا پڑنا ہے جب ہر جگہ وہ پھیل جاتی ہے وہ کنسنٹریشن آف فورس نہیں کر سکتی انڈیان آرمی کے لیے اٹایا کسان ہو جاتا ہے یہ کہاں مکتی بھانی کے تھرو ہی ہوا نا تو یہ والی باتیں جو انڈیان رائٹرز نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے یہ ایک ریسسٹ قسم کا پروپیگنڈا اور یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے تیس مار خان ہیں ہم نے پاک آرمی کو بڑا ہرہا ہے یہ مکتی بھانی یہ وہ یہ تو بس ایسی تھے ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نہ ان سے بنگلہ دیش بننا تھا نہ کچھ وہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کو بالکل ڈسپن میں پھینک دینا چاہیے اب لیکن ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جہاں ریگولر یونٹس کا بھی پاک آرمی سے تھاکرا ہوا جیسے چٹا گانگ میں ہوا وہاں وہ ہار گئے زیادہ ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہے اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ چین آف کمانڈ پروپر فنکشن کر رہی تھی پاک آرمی کی اگر کرنل فاطمی چٹا گانگ میں لڑے ہیں انہیں پتا کہ برگیڈیر اقبال شفیق امک لے کر آ رہے ہیں جنرل خادم راجہ خود لینڈ کیا انہوں نے میجر جنرل خود لینڈ کر گیا یونٹ میں چھبیس مارچ کو انڈر فائر اور اس نے کہا تسالی رکھو میں تمہارے لیے مدد بھیج رہا ہوں تم اپنی لڑائی جاری رکھو جمع رہو دوسری طرف ادھر کوئی چین آف کمانڈ اس طرح پروپر اسٹیبلشٹ ہی نہیں تھی اور اس میں ساری ناہلی جو ہے اگر ہم ملیٹری پوائنٹ آفی سے دیکھیں وہ شیخ مجیبہ رمان اور روامی لکھ کیا کہ وہ ایک طرف تو باتیں کر رہے تھے ہم بغاوت کریں گے ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی کوئی ان کا چین آف کمانڈ اسٹیبلشٹ نہیں تھی کرنل عثمانی خود بھی کہیں فرار ہو گئے ان کی طرف سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی اس دور میں حالانکہ بنگالی یونٹ سب نے بغاوت کر دی لیکن انہیں ایک اوورال پلان کے تحت مربوط کیا ہی نہیں گیا جو کہ پاک آرمی تھی تو پاک آرمی نے پھر انہیں پینی پیکٹس میں جا جا کر مارا اور ان کو شکست بھی دی لیکن اس شکست کی ذمہ داری آپ میجرز یا اور ریمان یا ان لوگوں پر تو نہیں ڈال سکتے جو کہ لڑے ہیں اس شکست کی اگر آپ عوامی لیگ یا ایسٹ پاکستانی یا بنگلہ دیشی پوائنٹ آفی سے دیکھیں تو اس کی ذمہ داری تو ساری کی ساری عوامی لیگ کی ناہلی بڑھا ہے اور اگین آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ میجرز اور ریمان نے بعد میں شیخ مجیب کو مرواہ بھی دیا ہے جو بھی تھا جی انہوں نے قتل کرانے کے ساتھ شیخ مجیب کی پھر آگے بھی یہ ناہلیاں برقرار رہی ہیں اور اسی ویسے وہ اپنی آرمی میں ہمیشہ انتہائی انپاپولر بھی رہے اور ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نے لوگوں کو مروایا ہے اس طرح آپ نے لوگوں کو کینن فوڈر کی طرح یوز کیا آپ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلیں آپ نے یعنی کہ ایک تو پاکستان سے بھی نکل کے آپ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں انڈیا کا تو پوائنٹ ہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹے اور خود وہ ارام سے جو ہے ان کو سلور پلیٹر پر ایک وکٹری مل گی وہ تو ان کا کام ہو گیا شیخ مجیب آگئے بھی پھر اسی طرح پرو انڈین کے اب یہ فیکشنز تھے مکتی بانی میں میجر زیاور احمان اور ان کے ہمشال لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اگر پاکستانیوں سے لڑنے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا باس ہو گیا اور ہمیں منیموم انڈین ہیلپ لینی چاہیے یہ ان کا پوائنٹ اپیس تھا تاج الدین احمد یا شیخ مجیب آمان کی جو آمیلی کی ساتھی تھے وہ مکمل طور پر انڈیا کے ایمبیٹ میں تھے with the exception of I think کھنکر مشتاق تو یہ چیز شروع سے ہی نا ان کی آپس میں یہ رسا کشی اسی وقت شروع ہو گئی تھی اور اگین دی ور ویری میجر زیاور احمان یا یہ جو ان کے ساتھی تھے آرمی آفسر سوری ان لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ بھی تھا کہ ہمیں مس مینج کر کے مروائے آگیا ہے دوک صاحب کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت میڈیا یا ففت ہائیبریڈ وارفیر اخبار تو نکلتا ہی تھا ٹی وی چلتا ہی تھا ریڈیو پر بات ہوتی تھی وہ کیا لوگوں کو انفرمیشن دے رہا تھا کیا مس انفرمیشن آ رہی تھی یا صحیح کریکٹ انفرمیشن دیکھئے میڈیا کو بہت برا ہینڈل کیا پاکستان کی سٹیٹ نے ستائیس مارچ کو تمام فورن جرنلسٹ کو ان سیریمونیس لی اس پاکستان سے بھگا دیا گیا وہ وہاں سے سیدھا کلکتا چلے گی وہ کلکتا چلے گیا اب ان کو تو صرف افوائیں پہنچ رہی ہیں وہ تو آنگ راؤنڈ تو ریپورٹ کر نہیں سکتے تو انہوں نے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنی شروع کر دی پھر وہ دھار کھائے بھی بیٹھے تھے اپنی انسلٹ پر جو کہ پاکستان آرمی کے اتھارٹیز نے ان پر کی تو انہوں نے خوب انڈین پروپگنڈے کو ہوا دی اور تمام جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلٹس کے ذریعے انڈین نیریٹیف نشر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ پاک آرمی کے پاس تو وہ چیز تھی نہیں انہوں نے سارے جنرلسٹ پہلی بکا دیا تھے تو وہ چیز تھی کہ ایک انتہائی میس انڈرل ڈشو تھا ٹکا خان نے خود بھی ایکسپٹ کیا کہ یہ ان کی غلطی تھی تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں انفارمیشن وار تو پاکستان پہلے دن سے آ رہا ایک تو ویسے بھی ڈیموکرائٹک ممالک میں اس چیز کو انتہائی نیگٹیف لیا جاتا ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت عوام کو کچل رہی ہو جو کہ الیکشن جیتی بھی ہے اور ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ ہے پھر اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ جی فوج بڑے بندے مار رہی ہے تو مکتی بانی کے اٹراسٹیز جو ہیں ان کو پاک آرمی اور پاکستان گورنمنٹ خود بھی چھپا رہی ہے کیوں اس کی لوجک ٹھیک تھی کہ اگر ہم ان باتوں کو پبلک کریں گے اس گروٹیسک وائلنس کو تو جو ویسٹ پاکستان میں لاکھوں بنگالی امن سے رہ رہے ہیں ان کے خلاف ریسسٹ وائلنس شروع ہو جائے گا اور ہوا بھی یہ کہ ویسٹ پاکستان میں ایک بنگالی کی بھی جان مال کو نقصان نہیں ہوا جبکہ ایسٹ پاکستان میں خون بیتا رہا لیکن اس کا ایک نقصان پر یہ ہوا کہ آپ نے اس چیز کو چھپا دیا تو وہ بلکل وان سائٹڈ نیریٹیو آنا شروع ہو گیا کہ بس پاک فوج بنگالیوں کو مار رہی ہے اور اس میں پھر بہت لوٹی کرس قسم کی چیزیں بھی نشر کی گئیں انٹرنیشنل میڈیا آٹلٹ سے اور اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان آرمی کی اس معاملے میں نائلی اور میڈیا کے مس اینڈل کرنا تھا سٹارٹ کے مانس میں آگے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی پھر جنرلیس بنائے بھی لیٹ کچھ ماہ بعد لیکن اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پکچر کریٹ ہو گئی تھی مطلب میڈیا کے سامنے وہ پکچر آئی جو نہیں آنی چاہیے مطلب میڈیا کے سامنے ایک ان ایک 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 پکچر آئی اس میں انڈیا کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا جونکہ پاکستان کے انٹرنیل معاملات میں مداخلت کر رہا تھا نا انٹرنیشنل لا کے ساتھ خلاف ہے تو انڈیا نے جواز پیدا کرنا تھا جواز کیا پیدا کرنا تھا کہ پاکستانی فوج کو بہت زیادہ مرڈرس جنرل سائیڈل شو کرائے جا تب جواز پیدا ہوتا ہے نا تو انڈیا نے وہ چیز دکھانی تھی حالانکہ انڈیا خود کیا کرتا ہے انڈیا نے کسی ریفیجی کیمپ میں فارن جرلس کو نہیں جانے دیا لیکن انڈیا نے ٹیکٹ فولی یہ کام کیا ان سٹیجز کیا ہم نے ایک نیچ جار پرییکشن دیا ستائیس مارچ کو سارے بندل کر کے باہر پھینک دیے انہوں نے اس وقت گرما گرمی میں وہ کچھ لکھا جو کہ بعد میں پاکستان کی صحیح گلے پڑا ڈاک صاحب اس اپیسوڈ کا سب سے ایمپورٹنٹ اور اہم سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ملٹری آپریشن سرچ لائٹ کیسا رہا واز اٹھ گوڈ ڈیسیشن اور اڈ نہیں یہ تو ہم دسکس کر چکے اور کیا اٹھ پاکستان کی ساڑھے ساتھ کروڑ لوگوں کو چالیس ازار فوج سے دبانے ہی کوش کر رہے ہیں اگر آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں تو بہت بندے مریں گے اتنے زیادہ بندوں کا مارنا کس لیے تو اپرچونٹی کیا تھی ڈاک صاحب کیا مس کر گئے ہم اپرچونٹی ایک پیدا ہوئی نا اب چلیں آپریشن کا فیصلہ تو وہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تو یایہ خان کی کو میں سپر کریمنل کروں گا آگے چلتے نا چلیں آپریشن ہو گیا اب ٹکا خان تو یایہ خان کو کوسٹین نہیں کر سکتے وہ تو ملٹری چینج آف کمانڈ ہے ٹکا خان نے تو آرڈرز کو فالو کرنا ہے انہوں نے افیکٹیوی فالو کیا خادم جنرل خادم راجہ نے فالو کیا جنرل فورمان نے فالو کیا اپریل میں جنرل نیازی آگے تھے جنرل خادم کو ریپلیس کر دیا گیا تھا اور ملٹری ٹروپس کی کمانڈ جنرل نیازی کے ہاتھ میں آگی تھی اور جنرل ٹکا خان پھر گورنر ہو گئے تھے تو انہوں نے افیکٹیوی ایک ملٹری ویکٹری آسل کر لی باغی سارے نکل گئے اور ان کو انڈیا میں پناہ لینی پڑی اور میڈ میر سے لے کر میڈ سبٹیمبر تک مونسون کے انڈ تک پاکستان کا کافی حد تک گھول رہا ہے اس پاکستان کے صوبے پر اس کے بعد اکتوبر نومبر میں پھر انڈیا نے تیاری پوری کر لی تھی کافی حد تک اٹیک کی تو اس وقت پھر انڈیا نے ٹیمپریچر اور بارڈر گرم کرنے شروع کر دی اور پھر انفیلٹریشن ایکٹیویٹیز بھی زیادہ بڑھ گئی تو لیکن اس سے پہلے تو چانس تھا چانس یہ تھا کہ اب آپ نے ایک پنچ لگا دیا نا اب باغی بیک فوٹ میں بھی آگئے ہیں اب انہیں انڈیا کے ایمبٹ میں جانا پڑا شیخ مجیب بھی آپ کی تحویل میں اب ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے اب بھی ایک پولٹیکل سلوشن کر کے اس خون کو روک سکتے ہیں اس قتل کو روک سکتے ہیں وہ کیا پولٹیکل سلوشن تھا اس کی طرف نہ جائیں باقی ٹھیک ہے ہم واپس بہیں آتے ہیں لیکن اگین یایہ خان ان کو غدار بھی کہے چکے تھے کافی کچھ کہے چکے تھے وہ ایک مشکل سلوشن تھا ایک یہ تھا کہ چلیں شیخ مجیب کو چھوڑ دیں مائنس ون فارمولا لگا کر باقی عوامی لیگ کے ساتھ کچھ کرنے کوش کر لیں اس صورت میں بھی ہوتی کنفیڈریشن ہی کیونکہ ایس پاکستان میں اتنا اس وقت بیڈ بلڈ اور قتل و خون آ چکا تھا کہ اب پاکستان کو پری ٹونٹی فیفت مارچ سیچویشن میں لانے کے لیے صرف ایک ہی چیز اگر اپنے سنٹرلائز طریقے سے دونوں سوپوں کو متحد رکھنا تھا پھر تو صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح ملٹری آپریشن اسی طرح سکسیسفل ہو جائے جس طرح امریکہ کی جب سیول وار ہوئی تھی تو اس میں سدرن سٹیٹس نے سیسیڈ کیا تھا لیکن امریکہ نے ملٹریل ہی ان کو فتح کر لیا تو وہ ختم ہو گئی سیسیشن اس تحریک لیکن اس میں یہ تھا کہ امریکہ ایک تو بیرونی ملکوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا انگلینڈ اور فرانس امریکہ کے بڑے خلاف تھے امریکہ لیکن ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا امریکہ ایک خود امریکہ کا جو نورڈن پار تھا وہ ایک ایک نومک پاور آوس تھا ہم تو ایڈ پر چلنے والے تھے ہم تو اس وقت بھی ایڈ پر چال رہے تھے تو ہمیں تو انٹرنیشنل گوڈویل بلقرار رکھنی تھی جو اس طرح کے آپریشن میں کبھی بھی نہیں رکھی جا سکتی امریکہ کو بھی انٹرنیشنل گوڈویل تو نہیں ملی تھی امریکہ نے سٹینڈنگ الون اور سیول وار کو حل کیا پھر دوسری چیز ہے کہ انگلینڈ اور فرانس ساؤتھ کو افیکٹیو ہیلپ بھی نہیں دے سک رہے تھے کیونکہ انگلینڈ فرانس بہت دور ہے کنٹرول ہے جو کہ جس کے ذریعے اس پاکستان سے ہمارا لنک ہو سکتا تھا ویس پاکستان کا پھر تین طرف انڈیا ہے یہ امیجن کیجئے نا تو یہ والی وار سکسیسفل ہونے کی اس کی پروبیلٹی نہیں تھی یہ چیز ریالائز اس وقت بھی کر لینی چاہیے تھی کہ ہمیں ایک ٹیمپوریری ملیٹری وکٹری مل گئی ہے ٹیمپوریری ہمارا ہاتھ تھوڑا سا اوپر آیا اب ہم ان سے تھوڑی سی بہتر ڈیل کر لیں چاہے بے شک کلیتگی ہو جائے لیکن تھوڑی سی بہتر ڈیل کر لیں کوئی ڈیوین آسانی سے کر لیں کوئی لوگوں کا قتل و خون روک جائے یا اس میں ایک اور کام ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا آرمی پوری طرح ریڈی نہیں تھی وار کے لیے دسمبر تک ریڈی ہو گئی تھی نومبر دسمبر تک لیکن جون میں جون کے مہینوں میں ان کی ڈیپلائیمنٹ بلکل بھی کمپلیٹ نہیں تھی جبکہ پاکستان کے تینوں ڈیوین میں تک ادھر پہنچ چکے تھے بعد میں وہ انڈ تک بھی تین ہی ڈیوین رہے تو اگر ہم جون میں انڈیا سے لڑائی چھیڑ دیتے اس میں یہ ہوتا کہ انڈیا اس طرح کی ڈیسائسیف وکٹری شاید لے نہ پاتا اور جلدی انٹرنیشنل پاورز کا پریشر یعنی جنگ شروعی اس طرح کی جاتی کہ ہم چند دن کی جنگ کریں گے بیچ میں امریکہ کو ڈلوائیں گے اس وقت پاکستان اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی اہم ڈیپلو میسی کروا رہا تھا تو امریکہ کو بیچ میں ڈالیں گے اور چین کو بیچ میں ڈالیں گے ورلڈ پاورز کا پریشر بنوائیں گے اور انڈیا ابھی ریڈی بھی نہیں ہے تو وہ اس طرح ملٹری وکٹری بھی نہیں لے سکے گا تو ایک سٹیلمٹ ہو جائے گا چند دنوں کی لڑائی میں اور اس پہ پھر ہم سیز فائر کروا کے اس کے بعد انٹرنیشنل پاورز کی ایمبٹ میں کوئی ایگریمنٹیز پاکستان کا بھی کروا نہیں مطلب اس طرح کا کچھ کیا جا سکتا تھا آپ اٹلی سرینڈر کی زلط سے بچ سکتے تھے بھارت سے شکست کی زلط سے بچ سکتے تھے بنگالی تو اپنے بھائی تھے وہ تو ہمارے ملک کے شہری تھے بنگال میں پرو پاکستان لوگ بھی تھے آدمی ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ انڈینز تو وہ ہندو تھے جو ہمیشہ سے ان کا خون چوستے رہے تھے ہمارے بھی دشمن رہے ہیں تو بنگالیوں کو ٹریٹ بھی یہ ہے کہ وہ بھائیوں کی لڑائی ہے اس کو اپس میں حل ہو جانا چاہیے تھا دشمن بیچ میں آ کر اپنی فتح کا جھنڈانہ گاڑے یہ ورس سیچویشن تھی ورنہ ایس پاکستان اتنا دور تھا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پروونشل اٹانمی تو ان کا حق بنتی ہی بنتی تھی تو وہ تو آپ پوری دیں یا ایون اگر اتنی جنگ ہو گئی اتنا بیٹ بلڈ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ ایک قدم پیچھے اٹ جائیں آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے کنفیڈریشن پر بھی بات کر لیتے لیکن اگر اتنا ان میں زین ہوتا تو پھر وہ ملٹری آپریشن کرتے نہیں تو اسی بیعہ سے پھر یہ اپرچونٹی بھی لوس ہو گئی اگر اتنی فراست ہوتی تو یہ کرمینل ملٹری آپریشن ہوتا ہی چونکہ ان میں اتنی فراست نہیں تھی تو فوج کے جوان میں چار آزار بندوں نے اپنا خون دیا انہوں نے اپنی انتہائی بھادری اور جرت کی ایک داستان رکم کیا آپ کے لور رینکس نے اتنے کم نومیریکل یعنی اتنے کم بندوں کے ساتھ اتنی جو ہے وہ سکسس حاصل کر کے لیکن اس سب گزایا کر دیا کہ وہ کرنے ہی تھا ہماری لیڈرشپ یایا خان جیسے وزدلوں کے ہاتھ میں تھی یا بھٹو صاحب جو فساد مچا رہے تھے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ اپرچونٹی تھی بھی اور نہیں بھی تھی اپرچونٹی اس طرح تھی کہ اگر پاکستان میں کسی طرح لیڈرشپ چینج ہو جاتی نا اس ٹیمپوریری وکٹری کے وقت میں پھر شاید کوئی تصفیہ ہو جاتا شکریہ ڈاکس آپ بڑا ڈیٹیل ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اسے لائک کریں اس پہ سبسکرائب کریں کومنٹ کریں تینکیو